اسلام علیکم میں ہوں ماجد فیضان اور پنیو ایناچی اپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں آج یہ اپنے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ مزید بھی حقائق اور ثبوت آپ کے سامنے میں لاسکوں سیما حیدر کے بارے میں اس کے محلے دار اور جن جن کے ساتھ وہ پپ جی کھلتی رہی ہے آج وہ سب آپ کے سامنے آئیں گے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں ہمارے اسلام میں عورت قیزت کرتے ہیں ان کے گھر میں بھی لوگ آتا جاتے ہیں یعنی ٹائم جب بھی دیکھو لیکن یہ کہنا میار اچھا نکتا ہے کیا کسی تک ہم پوچھیں کیا آپ کیا جا رہے ہوگا ہوتا ہے اور یہ وہ گھر ہے علاقہ مکینوں طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ گھر تھا جو غلام حیدر نے سیما کو لے کر دیا تھا سیما کو گھر لے کے دیا گیا تھا اور سیما نے تین سال اس کو رکھا اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ بھارا جانے سے پہلے یہی گھر سیما نے ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی اور اب یہ بھی دیکھیں میں تقریباً پچھلے دو سال سے سیما کو جانتا ہوں اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں سیما آپ کے بس سارے پروفز ہیں میں نے ابھی آپ کو میسیج کے سیس کے پڑھایا ہے بیسے ہم نہ کھیلتے تھے پب جی اسے نہ بہت زیادہ پبزی کا کریس کریس تھا میں بھی کھیلتا تھا پب جی مجھے بھی شوکتہ کھیل لیں گا تو پب جی پہ ماری دوستی آہستہ 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 یعنی کہ دو تین ہم نے گیمز اکھٹی کھیلے دو چار پانچ ہم اکھٹے کھیلتے رہے آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے نمبر مانگا موسیٰ عارف اور وہ کون تھا آہ اسلم اور سیان یہ چار لڑکے تو مجھے میں نے اپنی کانی ہی پتا ہے مجھ سے سوری کیا کے پر دوبارہ میری لاسٹ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہوئی ہیں اور اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھیں کتنے عرصے پہلے کتنے دن پہلے میں نے آپ سے جو جو کہا تھا وہ سب جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے اور ویڈ پروف آتا جا رہا ہے کیسے چھوٹ بول کر جو ہے وہ ایک اتنی بڑی جو ہے وہ گیم کھیلی کی حلام حیدر بجائرے کا گھر بیچا گیا اور انہی پیسوں پہ جو ہے وہ نیپال دبائی دبائی سے نیپال نیپال سے بھارت اب تقریباً آلموس نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ حقائق بھی سامنے آ چکے ہیں نائنٹی پرسنٹ اس کے جو جھوٹ تھے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں اور یہ کیس جو ہے وہ حل ہونے کے قریب ہے جسٹ اس میں ویٹ ہو رہا ہے پروسیڈنگز جو ہے وہ تھوڑی جلدی جلدی سٹارٹ ہوں پروسیڈنگز کی ڈیٹ نزدیک ہوں تاکہ اس کا ڈیسیزن جو ہے وہ جلدی ہو سکے اور جیسے جیسے حقائق میں سامنے لاتا جا رہا ہوں میرے پاس بھی میسیڈنگ زیادہ ہوتی جا رہی ہے میں نہیں جانتا کون لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس کر دیں میں نے پہلے کہا تھا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن جو ہے وہ بچے غلام حیدر کو مل گئے اس معاملے سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا ہم نے آواز اٹھائی تھی اس کے بچوں کی خاطر اور حقیقت آپ لوگوں کو بتانے کی خاطر کہ یہ لڑکی جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے اور لوگ یہ ہم دردیاں حاصل کر کے اس نے صرف ایک ڈراما رچایا یہ بات بھی آپ لوگ کئی لوگوں کے موہ سے سن چکے ہیں اور کئی لوگوں کی موہ سے آپ سنیں گے بھی کہ یہ کسی کی نہیں ہے اور جو کسی کی نہیں ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ